اعوذ باللہ من الشیطان اللین وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسول المسدد اللذی نسبه علمن للاسلام ورفاه لکسر الاسنام جاظم اعناک النباس باللعام سم السلاة والسلام والسلاة والسلام علی الحسین ابن علی وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا حازا الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا وَقَى عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوْ يَا مُوْسَدْءُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَحِدَنْدَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا رِجْزَ لَنُؤْمِنَنَّا لَكَ وَنُرْسَلَنَّا مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِلِ فَلَمَّا كَشَفْنَا رِجْزَ إِلَىٰ عَجَلٍ فَهُمْ بَالِغُونَ فَانْتَكَمْنَا مِنْهُمْ فَغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمْ بِأَنَّهُمْ قَذَبُوا بِآیَاتِنَا وَقَانُواْ أَنْهَا غَافِلِينَ صلوات عزادارانِ سید و شہداء موامان جے سامو اللہ تبارک و تعالی جے لا ریب کتاب مجھا مسلسل چند آیتن جی تلاوت کرن جو شرف حاصل کرو کوشش آن یہا کندوس تصرف ان آیتن جو ترجمو این مختصر تشریح کرے تاکہ آیامِ ازاکِ این حسین ابنِ آلی جی ان مقصدِ حسین کے سمجھن جی کوشش کہوں اصل میں ہنن آیتن کے سرنامہِ کلام رکھن جو مقصد ہی ہوا تا رہبریت سمجھانیا تا اللہ تعالی جے نصیق رہبر نمائندو ولی رہنما کے ارتھن دوا انہیں جی حیثیت اللہ وٹکیت ریا تو جنہ حضرتِ موسیٰ جو زمانے میں فیرعون اللہ جے مقلیل نمائندے تے ایمان نہ آن دائیں اللہ تعالی جی مخالفت کرنے شروع کئیں تا اللہ تعالی انہیں تے مختلف طریقا سا آزمائش و مقلیون عذاب جی صورت میں تاکہ ہی صدری ونن اللہ جے مقلیل نمائندے تے ایمان آنن تاکہ اللہ تعالی قرآن میں فرمائے تو انہا حدائنہ اس سبیل امہ شاکروں و امہ کفورا اللہ تعالی فرمائے تو اساں تماغے رستہ بدھائے چھڑیان تماغی مرضیہ تتاہاں ہدایت واروں رستوں اختیار کرے جنت میں حلیہ ونیوں یا بیو رستوں اختیار کرے جہنم میں حلیہ ونیوں اللہ تعالی ہن آیت قرآن مجید جی چند آیت میں جو کو فرمائے تھا وَلَمَّا وَكَا عَلَيْهِ مُرْجْ سُورِ اَعْرَافَةِ آیت نمبر ہکسو چوٹری نوٹکندال جو صرف ترجموں کہا تھو تجدہ انہیں تے عذاب اچن لگو فرعون جے مجن واران جدہ انہیں تے عذاب اچن لگو تکالو یا موسدعو لنا ربکہ انہیں چھےو موسا جے مخالفن فرعون جے پیروکارن فرعون سمیت چھےو جدہ انہیں تے عذاب اچن لگو آئیں پریشان تھا آئیں جھکی اللہ جے موکلیل نمائندے وٹ جے بلایا تجون تھا قرآن چاہ الفاظن اللہ تعالی انہیں جے الفاظن کے نقل فرمائے آئیت بنائے آئیں فرمائے تو تَوَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ رِجْسُ جدہ انہیں تے عذاب اچن لگا تکالو انہیں چھےو اے موسا اُدعو لنا ربکہ یا موسا گھورتو یعنی اللہ تعالی وہ دھائن ہوتا چاہے تَوَمَ جو بھلے خدا تے ایمان نہ ہو جے لیکن اللہ جے موکلیل نمائندے تے تہاں عقیدو رکھو تا اعتماد رکھو تا آئیں آزمائش بے وی جی اللہ جے موکلیل نمائندے وٹ جھکو تا تَوَلَّا جے تو خوب سنیا ننتا کالو انچا جو یا موسدو لنا ربکہ بے ماں اہیدہ اندکہ اے موسا تُو گھر پہنجے رب کھا کیا کہا پہنجے رب کھا گھر یعنی یعنی انا یو نتا چون تَا اے موسا لا الہ لاللہ موسا کالیم اللہ یعنی انا کالیمو نتا پڑن مگر اللہ جے موکلیل نمائندے وٹ جھکی کرے چون تھا تَا اے موسا شرط تھا رکھن تَا اے موسا اگر تُو اسانتا عذاب کے دور کرے چھڑیو عذاب کے پرے کہی تَا پو اسانتو تے ایمان آنی دا سو شرط تھا رکھن یعنی اللہ جے موکلیل نمائندے تے شرط تھا رکھن تَا اگر تَوہا عذاب کے دور کرو تَا اصا تَو تے ایمان آنی دا سو اے تہو جے اللہ تے بھی ایمان آنی دا سو لَنُؤْمِنَنَ لَكَ وَنُرْسَلَنَّ مَاَكَ بَنِ اسرائیل اصا پہنجے بنی اسرائیل کی حکومت بے تُنجھے والے کا دا سو اے تَو تے بھی ایمان آنی دا سو عجیب سوال تو پیدا تھے اے بار ہا ازادار یہ امام حسین خصوصا مولا حسین تے اعتراض کہتھونے تَا اگر مولا حسین بیت کرے ہا یعنی یزید جو چون جو کو یزید چاہو پہ وہ کرہات چھا تھیا تَا آؤ اُنن موززن کھا اے موززن گزارش کہا تو تَا چھا حضرت موسیٰ فیرون جی گال منی چھا حضرت ابراہیم نم رود جی گال منی تو حسین ابن علی کی تھا بیت کرے سگن تو لہٰذا ازادار اے حسین یقینا اصا ان حسین جی بیان ما سمجھوں تو حسین یوں تے فرمان چاہو تو آؤ موزیڑو یزید جہریجی بیت نہ تو کر سگے لہٰذا صرف محرم ایام ازا صرف اے صرف ازاداری تی محدود نہ ہو جن صرف ہی رسم رواج نہ ہو جے بلکہ اصا کردار رہو کیوں جو ہر کو اصا کے یو چوے تو وہ حسین یا اے اصا ہن محرم میں اے ہر محرم میں ایام ازا میں ہر بدجلجن چھے سورج چھے یعنی ہر تی تبدیل چھے اصا کردار میں بھی تبدیل چھے اگر اصا پیر نماز نہ پڑھ دائیوں اے ایام ازا کھا پو اے مجلس کھا پو اگر اصا وریب نماز نہ پڑھو تو سمجھ جو تو اصا حسین ابن عالی کردار اے حسین ابن عالی ازادار پروگرام میں اصا درس سبق حاصل نہ کرو یقیناً اصا جی ذمہ داری اجن کھپے تو اصا امام حسین علیہ سلام جی ازاداری کے پہن جی ذمہ داری سمجھو سمجھو تو اصا امام حسین جی ازاداری ایک پیگامہ انسانیت لا پیگامہ لیکن اصا افسوس افسوس سا چون اتھو پہے اصا جو کردار یا زیدی کردار اصا جو ظاہری کردار یزیدی کردار نہ ہوجے بلکہ اصا جو کردار حسین کردار ہوجے لہذا معد بانا گزارش یقیناً اصا پہنجی میفلن میں چھو تحادیث میں آئیوہ تزیین مجالس کم بذکر علی ابن عبی طالب علی السلام و السلام تا اصا پہنجی مجلسن کے پہنجی میفلن کے پہنجی ویہن جی جگین کے اصا ذکر علی ابن عبی طالب سا سنگ سوار انشاء اللہ اصا جو کردار میں نہیں ہونی تبدیلی اچند کپے تبدیلی انشاء اللہ تعالی یعنی حسین ابن علی صرف رسمی طور تھے ایک سانے ہونا ہے بلکہ ایک مقصدہ پیغامہ ان پیغام کے اصا پہنجی وجود میں اصا کردار جذری حسین ابن علی یعنی جنگ جو میدانہ کربلا میں جنگ جو میدانہ ہن پاسے رسو دول شرنائوں بینڈ باجا یہ وجہ پیغامہ حسین حسین ابن علی جی طرف رسو تازان جو صدا تکبیر اللہ اکبر جو صدا یقینا انہیں صدا جو اصر اسانتہ جسم آئی اسانتہ کردار میں سمائجی بنی عجیب روایت ان میں ملے تھو تکدہ بے یعنی امام حسین پیغام نہیں کرے حکرات جی محلت تاوٹھن چھالا اباس ابن سعد کے چو تمہ حسین حکرات جی عبادت کرن تو چایا حکرات جی ما عبادت ما مسائم نے تو پڑھا کردار حسین ہی تو بدھایا یعنی حکرات جی محلت لیو تمہ حسین امی علی عبادت کرے بٹھا یعنی یہ ہی سبب ہو یو تا خور کے مجبور تھی کرے پسر سعد کھا پوچھا تے مجبور تھی تو اے ابن سعد چھا جنگ کھا لوا بیو کو رست تنائے چھو جنہ حر کھا پوچھو تو حر تما ایک پاس جنت تو رسا بی پاس جہنم تو رسا چھو ان جنگ جے میدان میں جنہ دول شر بینٹ باجا پہ وجا آیا تیار ہوں تو او دی مل حسین بن علی جے طرف کھا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ جو صدا بلند ہو یوں تحجد نماز تو روایت میں لفظ ملن تھا جی ماں کی جو سنو سنو آواز دعا ایڑے طریقے سا حسین جے کافل میں رات جو بارے حک کھا پو یہ تسبیح تحلیل تسبیح اللہ خدا وند متعال جی تسبیح دے یہ سنو سنو آواز بی آئے آسا امام بارگان میں آئیں میں فلن میں پہنج میں فلن نجی میں فلن میں اللہ اللہ تسبیح کہوں آئیں حمد کہوں آئیں پہنج کردار سوچوں آئیں کردار سمجھوں تو اصلا جو کردار چھاؤ جن خپے مختصر کندے یقیناً روایت میں ملے تو سبتی محرم ان شہزاد سا مناسبت ہی رکھے ان شہزاد جی روایت ملے تو جن امام حسن جو شہادت تھا وقت شہادت قریب پہتو علم امام حسن علیہ صلی اللہ سلام جن شہادت جی قریب پہتا ایک مرتبہ فرمائن تھا تو مجھے لال حسن کے گرائے عزاد عران حسین جن حسن کے شہزاد قاسم کے امام حسن قریب گرائے فرمائے تو ام پروا مجھے قاسم کے رون نہ جا گزرن گزرن داویہ شب آشور آئی خک مرتبہ شہزادہ قاسم کے خیمے میں نظر کنتا مولا عباس علی اکبر پان میں کچھ گفت گو کرے رہے عباس فرمائے تو اے اکبر سبحان جنگ میں پیریاں آؤں ہی دوسر چھو چھو چاچا فرمائن تائین کرے جو تو مجھے بھا جی اکھن جو نور مجھے مولا جی اکھن جو نور آؤں چاہا تو تو مجھے بھا جی بین آئی نہ ختم تھے عزاد آران حسین علی اکبر فرمائن تا عباس جنی مل پچھند آئی ہوں تو مولا حسین مولا حسین فرمائن تا عباس مجھے جوانی آئی آسان اولا تو چاہا تو مجھے بابا جی جوانی ٹھٹری پہے عزاد آران حسین اکمر تمہ جن مل کاسم یہ لفظ بدا کاسم ودی کرے فرمائے تو تیرن سال انجوب فرمائے تو تچا چا 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 جی بینہ ہی دور تھے نہ تمام جو عباس جو بابا جی چا جی کمر ٹٹری پہے مام وی تسما یتیم مجھے ونی سا کو فرق نپو تو حسین اک مرتبہ جی مولا حسین یو چملو بوتو ودی کرے فرمائے تا کاسم یو نچو ما یتیم مو کے جی بل پہ جو باس یاد دی دو آ مات و کے ڈی سی کرے پہنچے حسن باج یاد تازا کتو یا عزادہ رانے حسین ایک مرتبہ مولا حسین جی ملشای شہادت چے درجت فائز ایک مرتبہ کاسم اچھے آئے پوچھے آ چاچا مجھو شہید انجل اسٹ میں نال آئے مولا ایک کند جکائے کام بوش دی ونج نا ور ایک مرتبہ کاسم اچھے آ پوچھے آ مولا چاچا مجھ ہماری کری بلی تی جن ملی تقرار حلو مولا کاسم کے فرمائن تھا بچڑا کاسم تو پریشان نتی تو تٹھے پرگا تنجھو نڈڑو بھائی شہزاد آسگرب نہ رہ دو ایک مرتبہ حسن جو لال چلال میں چی چھے دو چاچا چاچا چلتی موکے چاست دو چاہیے عشقی آجو پوچھو خیام میں چی وی جو نڈڑو شہزاد تو تین تو سگے نہ لی سگے تو ازاد آران حسین قاسم مایوس تی کھائم جی کنڈ میں چی وی آنتا عجیب منصر شہاد جو شو کا آشور آجی ری ہر کوئی نے تیاری میں ہوت جلت ما قربان تھا ازاد آران حسین اچانک پریشان جی عالم میں قاسم کے بابا جی وسیعت آدھ جی آئی باس میں تعویز کو لیا ایک مرتبہ جی مل تعویز جی تحریر پڑھی پرن کا بو یقی تھی چا چام کے واپس نکند ایک مرتبہ جی مولا حسین مسند امام تے ویٹا ہوا اچی تحریر پیش کہیں جی مل تحریر پنج بھا جی مولا ڈی ٹی مولا ڈی سن شرط کہ ملین پاس زان چمیا کہ ملین چمیا کہ ملین طرف چمیا کہ ملین طرف چمیا زادہ رانے حسین ایک مرتبہ مولا قاسم کے پہنچ امام تحریر لکھے تھی تحریر لکھے تھی تحریر پوری نتائی تحریر ٹھانوارے کے چیڑی غبر تبار سال جنگ کرن بھی تو آساد رانے حسین جمل قاسم جنگ شروع تھے قاسم ایک مرتبہ پہنچے حسن بابا جی جوانی آئیں ڈادا علی جی جوانی آئیں دلیری شجا آسان جمل جنگ کہیں عشقی آجی فوج ہنپا سے ہنپا سے ہلی ہوئی لیکن تاریخ لکیتی روایت میں آئے تھی عجیب شہزاد ہا ہر شہید شہادت کا پوپا مال جو آ لیکن قاسم آزاد آران حسین شاہیر لکنت شاہیر چویتو آئیں روایت میں ملے تو جنگ مل ویوت قاسم جنگ مال آیو تاکسیم جنگ مال ہر شہید شہادت لابیو تاواس بلند کہی اپاس بلند کہی یا مولا آدھرکنی اپاسم پا جی ماسو میں فرمائیتو اما آدھرکنی اما آدھرکنی اللہ 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 معل sacrل اللہ محمد و آل محمد حسین 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 شوہ کربلا